بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ ویڈ سنا علی کچن میں آج ہم بنائیں گے توا قیمہ رسپی سموکی قیمہ تیار کریں گے سبھی ٹیپس اور ٹریک بتاؤں گی اس کو سموکی کیسے کرنا ہے خوشبودار کیسے کرنا ہے پوری ویڈیو دیکھتی ہیں اس کے بالکل نہیں کرنے چلنجی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کپ دین لے لی ہے جس میں دو پڑے چمچ پرکے ہم نے تندوری مسالہ شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے سبھی ٹرپس اور ٹریک کو آپ نے فولو کرنا ہے تو آپ کا جو ہے قیمہ بہت زبردست جو ہے تیار ہوگا چار سو گرام ہمارے پاس بیپ کا قیمہ ہے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے سپیچولا کی مدد سے اچھے سے مکس کر کے ہم نے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ریسٹ دینی ہے کور کر کے ہم نے اس کو سائٹ پہ رکھ دیا ہے ایک پین لے لیا ہے جس میں تین ٹوماٹر ہم نے سلائس میں کاٹ کے رکھ دینا ہے اور چار سماج ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے اسے کور کر کے ہم لو فلم پہ کوک کر لیں گے اس سے جو ہے ٹوماٹر اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائیں گے ٹوماٹر اچھی طرح سے گل چکی ہے اور ان کی سکین الگ ہو چکی ہے سکین کو ہم نے ریموو کر دینا ہے اور ٹوماٹر کو ہم نے اچھی طرح سے چوب کر لینا ہے اب ہم نے اس میں ون تھرڈ کاف جو ہے کوکنگ آئی شامل کر دیا ہے اور لو فلم پہ ہم نے جو ہے اس کو کوک کر لینا ہے اب ہم نے اس میں ادرک اور لیسر پیش شامل کر دینا ہے جو کہ دو ٹی سپون ہے اس کو دس سیکنڈ تک ہم نے اچھے سے جو ہے فرائی کر لینا ہے تاکہ جو ہے اس کا کچھا پند ختم ہو جائے بلکل لو فلم پہ ہم نے اسے کوک کر لیا ہے اب ہم اس میں سپائسی شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون لار مرچ پوڈر شامل کر دیا ہے وارٹر ٹی سپون ہم نے اس میں ہلتی پوڈر شامل کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں خوشکتنگا پوڈر شامل کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں کالی مرچ کا فوڈر شامل کر دیا ہے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور میڈیم فلم پہ ہم نے اسے پانچ سے سانت منٹہ کوک کر لینا ہے مسالہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب جو میرینیڈ کر کے ہم نے کیمہ رکھا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہائی فلم پہ ہم نے اسے پکا لینا ہے اور دین کا پانی خوشک کر لینا ہے ہم اسے کور کر کے پکا لیں گے پانی خوشک ہو چکا ہے تین سے چار منٹ تاک ہائی فلم پہ ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے تاکہ کیمہ کا کچھپن ختم ہو جائے اور زبردستی جو ہے اس میں سے کچھ بو آنے لگے اب ہم اس میں کٹی ہوئی سازمیر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے فلم اب ہم نے لو رکھی ہے اب ہم اس میں رنگ میں کٹی ہوئے کچھ پیاز اس کی اوپر شامل کر دیں گے جو کہ کھالے پہ بہت ہی زبردست لگے گے اب کمی کو سموکی فلیور دینے کے لیے ہم نے ایک پویلہ لے لیا ہے جس کی اوپر ہم تین سے چار راب جو ہے کھرین آئل کے ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ تاک سموکی کھا لیں گے اس سے جو ہے کمی کا فلیور بہت ہی اچھائے گا اسی دوران اگر آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے منی آپی کی چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب اور شیئر کرنے میں بلکل کنجسی نہیں کرنی بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے اور کمنٹ کر کے اپنی کنٹی لائے کا اضار بھی ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگے تو لائک کر دی جانا ہے اوکی چیپ نہ کیا رکھی گا اب ملکات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں فی امان اللہ اللہ حافظ